good morning the call of the soil lesson میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وینکٹش پران traditional rice کی تلاش میں تھے دیسی چاول کی تلاش میں وہ دیسی چاول اگانا چاہتے تھے اپنے کھیت میں اور کئی لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں انہیں کسبائی نام پتا چلا تھا ایک چاول کی قسم ہے یہ کسبائی is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma though much milder than باسمتی کسبائی ایک روایتی دیسی لمبا چاول ہے جس کے ایک الگ انفرادی اس کی خوشبو ہے حالانکہ باسمتی سے تھوڑی سی کم اس کی خوشبو ہے لیکن بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا چاول ہے it's a long duration crop and most of the older people remembered growing it years ago یہ بہت لمبے وقت میں لگنے والا فصل ہے اور جو زیادہ تر پرانے لوگ ہیں وہ انہیں یاد ہے کہ اس کو کئی سال پہلے وہ اگایا کرتے تھے but they all shook their heads when i asked them about the seeds and told me that it had disappeared لیکن جتنے بھی بڑے بزرگوں سے انہوں نے پوچھا اس کے بیچ کے بارے میں چاولوں کے تو ان سبی نے اپنا سر ہلا دیا اور کہا کہ ابھی یہ ختم ہو گیا ہے ابھی یہ چاول کوئی نہیں ہوگا تھا تو یہ ناپید ہے the tales of کزبائی made us more determined to get it ابھی کزبائی کی کہانی سنکے مجھے اور زیادہ شوق پیدا ہو گیا تھا اور میں اور زیادہ اس کے لئے determined ہو گیا تھا کہ نہیں مجھے یہی چاول حاصل کرنے اور یہی چاول لگانے ہیں we decided that if we did manage to get some seeds this would be a great tries to grow ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی طرح اگر ہم اس کے تھوڑے بھی بیچ حاصل کر لیں تو کافی اچھی فصل ہو جائے گی i thought the government may know something about it اور میں نے سوچا کہ شاید government کو اس کے بارے میں کچھ جان کر ہی ہو a visit to the agricultural officer was enlightening تو یہ agricultural officer کے پاس میں گئے جس نے بھی انہیں بہت knowledge دیا اور کافی کچھ سمجھایا he had not even heard of this rice variety اس نے تو کبھی اس چاول کے بارے میں سونا بھی نہیں تھا جو agricultural officer تھا اس نے تو کبھی اس چاول کے بارے میں سونا بھی نہیں تھا یعنی کہ courses میں بھی اس کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا تھا اور وہ agricultural officer بن گیا تھا اتنی field کی visit کیا ہوگا لیکن اس نے کبھی یہ نام نہیں سنا تھا he said the villagers were taking me for a ride and there was no rice اس نے گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ وہ مجھے لے کر جائیں گاؤں میں گھومائیں لیکن وہاں پہ کوئی بھی ایسا چاول نہیں تھا باید اس نے کسبائی نام کا چاول گاؤں میں کہیں نہیں تھا he rattled of the names of a number of latest habits and even offered to give me some of them free of cost for a trial اس نے مجھ سے بہت دیر تک کے بات کی اور کئی سارے hebrids چاول کے نام بتائیں اور مجھے offer بھی کی کہ وہ free of cost آپ کو trial کے لیے دے گا ان کو trial کے لیے دے گا دے سکتا ہے اور آپ وہ چاول گرو کریں hebrids چاول لیکن ان پر تو ایک جذبت سوار تھا کہ ان کو کسبائی چاول ہی لگانا ہے اور وہ اسی کی تلاش میں تھے cursing myself for wasting time with him i moved on to the next destination تو یہ خود کو ہی کوستے ہوئے کہ اتنا خواہ مخواہ میں وقت ضائع کیا اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوا چاول ملے بھی نہیں میں دوسری جگہ پر گیا چاول کے لیے this time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa which buys rise from the Adivasi villagers on behalf of the government اب بھی یہ Adivasi Mahamandal میں گئے تھے کاسا علاقے میں جو لوگ Adivasi villagers سے government کی طرف سے چاول خریدہ کر دے تھے کسبائی did not figure in their files لیکن جو Adivasi Mahamandal ہے ان کی فائل میں بھی government کی فائل میں بھی کسبائی کا نام کہیں نہیں تھا a good indication why people did not grow it anymore اسی سے صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ لوگ اس کو کیوں نہیں جانتے اس چاول کے بارے میں کیوں نہیں جانتے the market itself did not recognize the rise جب بازار میں ہی اس چاول کی پہچان نہیں ہے بازار میں ہی چاول آتا ہی نہیں ہے بازار والے اس چاول کو جانتے ہی نہیں ہے so if you grieve it you would not be able to sell it اس لئے اگر آپ یہ چاول اگانے میں کامیاب ہو بھی گئے تو آپ اس کو بیج نہیں پائیں گے کیونکہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے اس پہ بھروسہ کریں گے کہ یہ چاول اچھا ہوگا however the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember کسبائی being sold to him a few years ago پھر جو in charge officer تھا اس کو کچھ knowledge تھا اس چاول کے بارے میں اور اس کو یاد آیا ہے کہ کچھ سال پہلے کسبائی چاول بیچے گئے تھے so when i in دھانیواری بابن and i started looking for دیوہنڈا and found a greying old man wearing a cap sitting outside in his house on a 4 پہ so پھر یہ دھانیواری گئے جہاں پہ بابن بابن کے ساتھ میں تھے اور انہوں نے دیوہنڈا نام کے آدمی کی تلاشت شروع کی اور دیکھا کہ اور پھر ان کو ایک بوڑھا آدمی ملا جس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور اپنے مکان کے سامنے وہ 4 پہی پر بیٹھا ہوا تھا and ex-serpent of the village یہ گاؤں کا ex-serpent تھا پہلے یہ سرپنچ رہ چکا تھا گاؤں کا he had acres of land اس کے پاس میں کئی acres زمینیں تھیں a huge house and a large family بہت بڑا مکان اور بہت بڑی family بھی تھی after exchanging the usual pleasantries we came to the topic of کسبائی تو رسمی سلام دعا کے بعد usual pleasantries رسمی سلام دعا کے بعد ہم لوگ کسبائی topic پر آئے the mere mention of کسبائی and دیوہنڈا drifted into the past بس تھوڑا سا ہی ہم نے کسبائی کا ذکر کیا تو دیوہنڈا مازی کی یادوں میں بہ گئے his eyes turned dreamy and with a tremble in his wise he told us how the entire village at one time grieve only کسبائی اور ان کی آنکھیں ایسی خوابناک ہو گئی وہ سپنے میں کھو گئے اور یاد کرنے لگے ان کی آواز بھی تھر تھرانے لگی کہ کیسے پہلے سارے ہی گاؤں نے سارے ہی گاؤں نے صرف کسبائی ہی ہوگایا تھا he said انہوں نے بتایا there was a time ایک وقت تھا when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal ایک وقت تھا جب ہمارے گاؤں سے گزرنے والے لوگ کی چاول کی خوشبو سون کے رکھ جائے کرتے تھے اور ہم سے lunch time میں اگر وہ یہاں سے گزرتے تھے اور ہم سے کھانا مانگا کرتے تھے such was the alarming aroma of کسبائی اتنی اچھی اس کی خوشبو تھی اتنی للچہ دینے والی اس کی خوشبو ہوا کرتی تھی کسبائی چاول کی the entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cook the same rice پورے فیضہ میں اس کی بہترین خوشبو پھیلی ہوتی تھی کسبائی چاول کی کیونکہ ہر گھر میں یہی چاول پکا کرتا تھا today لیکن آج he said no one grew کسبائی and everyone had shifted to growing the new habitat varieties دیوہنڈا بتاتے ہیں کہ لیکن آج کوئی بھی کسبائی چاول نہیں ہوگاتا ہے اور سبھی لوگ نئی hybrid varieties ہی اگاتے ہیں he claimed he had to force himself to eat this rice that was so insipid اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی تو ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اتنے بدزائقہ بے مزہ insipid یعنی بدزائقہ بے مزہ بے لوس یہ اس طرح کے چاول وہ کھائیں وہ انہوں نے بہت اچھے چاول کسبائی چاول کھائے ہوئے تھے تو اس لئے آج جو نئے چاول hybrid چاول اگاتے تھے یہ سب ان کو بے مزہ اور بدزائقہ لگا کرتے تھے لیکن ان کے پاس دیو ہنڈر کے پاس بھی وہ چاول تھا یا نہیں تھا یا پھر یہ یہاں سے کہیں اور گئے تھے اور انہوں نے کس طرح سے یہ چاول حاصل کیا تھے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ رائحے ہیدار� جو بھارے موسیقی